یہ بات ہے مائی کی تیرہ تاریخ کی سال تھا انیس سو اٹھتر فوجی ڈکٹیٹر جنرل زہولہ کا عوامی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کے مقبول ترین لیڈر اور منتخب وزیراعظم شہید ظلفکار علی بھٹو کو قید کر چکا تھا ملک میں لا خانونیت کا بازار گرم تھا پاکستان کا سنہرہ دور فوجی بوٹو تلے روندہ جا رہا تھا اس سیاسی گہمہ گہمی میں ایک ایسا اندھوناک سانحہ پیش آیا جس نے پاکستان میں انسانیت کا جنازہ نکال دیا مائی کے اس تاریخ رات لاہور میں ادھاکارہ شبنم کی رہائشگاہ میں سات افراد داخل ہوئے ان کے گھر لوٹ مار کی ڈکٹی کے بعد ادھاکارہ شبنم کے شہر اور نو عمر بیٹے کے سامنے ان کا ریپ کیا اور فرار ہو گئے فلم سمندر سے اپنے کریر کا آغاز کرنے والی لیجنڈری پاکستانی ادھاکارہ شبنم جنہوں نے ڈیڑھ سو سے زائد فلمیں کی اور انہیں سب سے زیادہ تیرہ نگار ایوارڈ ملے خود پر ہوئے اس انسانی سوز ظلم کے خلاف وہ انصاف کے لیے بھٹکتی رہیں مگر انہیں انصاف نہ ملا ریپ اور ڈکیٹی کے اس کیس میں باعثر خاندانوں سے تعلق رکھنے والے فاروق مندیال وسیم یاقوب بٹ جمیل احمد تاہر تنویر جمشید اکبر ساہی آغا عقیل احمد اور محمد مظفر نامزت ہوئے جنہیں سزائے موت بھی ہوئی مگر اداکارہ شبن مور ان کے خاندان پر مجرموں کو معاف کرنے کے لیے بدترین دباؤ ڈالا گیا کیس کے وقیل ایسیم زفر نے اس وقت کے فیڈل سیکٹری فتح بنیال کے کہنے پر فوجی ڈکٹیٹر جنرل زیاؤلہق کو خط بھی لکھا کہ مجرموں کی کتاہی کو معاف کر دیا جائے اور اسلامی نظام کے دائی جنرل زیاؤلہق نے انہیں معاف کر دیا ملٹری کور نے فوری انصاف کیا اور یہ مجرم تقریباً ایک سال کے اندر رہا ہو گئے تاریخ ایک بار پھر ان کردانوں کو ہمارے سامنے لے آئی ہے اس سنگین جرم کا مرکزی مجرم اور فیڈل سیکٹری فتح بنیال کا بھتیجہ فاروق بنیال پی ٹی آئے کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتا ہے مجرموں کو معافی دلوانے والے وقیل ایسیم زفر کا بیٹا سینیٹر علی زفر اندینو عمران خان کا وقیل ہے فیڈل سیکٹری فتح بنیال کا بیٹا عمر عطا بنیال آج کل سپریم کور میں چیف جیسٹس بنا ہوا ہے اور عمران خان کے حق میں فیصلے سناتا ہے جنرل زیا کے انصاف کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ڈھاکہ میں پاکستان کی ایک سپر سٹار شبنم آج بھی انصاف کی منتصر ہے